اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درود و سلام حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید نازی سامائین کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے نئے خاص وظیفہ لے کے آئیوں پیر کے دن کا میں آپ کو پورے ہفتے کے وضائف بتاتی ہوں کبھی کبار ایک آت میس بھی ہو جاتا ہے کام کی وجہ سے میں کوشش کرتی ہوں ویسے کہ آپ کو پورے ہفتوں کے حساب سے جو جو دن ہے پیر کا منگل کا عبود کا اس کے حساب سے میں آپ کو الگ الگ وظائف بتاؤں تو آج میں آپ کو پیر کے دن کا خاص وظیفہ بتاؤں گی یہ وظائف آپ کی زندگی میں بہت زیادہ بدلہ ہو لاتے ہیں اگر آپ اللہ پر یقین کر کر یہ وظائف کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بھی بچے رہیں گے بے شک اللہ کے کلام میں برکت ہے اور آج پیر کے دن کا جو وظیفہ ہے وہ بھی آپ کی تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے دور کرے گا اور آپ کے گھر میں جو رسک کی پریشانیاں ہیں جو رسک کو لے کے تنگیاں ہیں آپ کے گھر کے اندر تندستیاں ہیں آپ کے گھر کے اندر وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے یہ وظیفہ سب کچھ آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا اور آپ کے روزگار میں اللہ تعالی اضافہ کرے گا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مانگے اور اس سے ہاتھ پھلا کے مانگے سوائے بندوں کے تو آپ کی جس قسم کی بھی کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے ایک نیت کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے یا اللہ یہ میری پریشانی ہے اس طرح سے یہ نیت کر لیں آپ اور اپنی پریشانی اللہ کے آگے رکھ کے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس وظیفے کو آپ پیر کے دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں پورا پیر کا دن آپ کے پاس ہے پورا پیر کا دن ہے آپ کے پاس آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں سوائے زوال کا وقت چھوڑ کر چاہے تو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں آپ اس کو صرف ایک بار پڑھ لیں کوئی پابندی نہیں ہے یہ وظیفہ ہے صرف آپ اس کو ایک بار بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس وظیفہ میں اگر آپ کچھ پڑھنا بھول گئے ہیں اور کچھ مس کر دیا ہے آپ نے یا کوئی مخارج یا تلفز کی گلتی ہو گئی ہے یا آپ نے ترتیب الگ الگ کر دیئے تو آپ اس وظیفہ کو دوبارہ بھی دھورا سکتے ہیں چاہے تو اسے ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اگر چاہتے ہیں تو تین مرتبہ بھی پڑھ لیں یا دو مرتبہ بھی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے گھر میں رحمت برکتے ویسے ہی اس ذکر کرنے سے ہو جائیں گی تو نماز کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کیجئے گا کیونکہ ہر وظیفہ چاہے وہ کوئی بھی وظیفہ ہو چاہے آپ کو کوئی بھی بتائے اس کو نماز کی پابندی کے ساتھ کریں گے تلفز اور مخارج کا خاص خیال رکھیں گا تو چلیں وظیفہ کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک نیت کر لیں جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں تو آپ کسی بھی ٹائم چاہے ویسے ہی بیٹھ کر یا نماز کے بعد ایک مرتبہ اپنا دنیا کی طرف سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف دل لگا کر یہ وظیفہ کریں دل سے کریں آپ کو پیر کے دن ایک بار دروش شریف پڑھ لینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار صرف آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے اور یہ دروش شریف آپ کو سیم آخر میں بھی پڑھنا ہے جو دروش آپ شروع میں پڑھیں گے چاہے وہ کوئی بھی دروش ہو صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں کوئی بھی دروش ہو آپ اس کو سیم آخر میں بھی پڑھیں گے اس میں کوئی حرد نہیں ہے ایک بار آپ دروش شریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ کو تاؤز اور تصمیہ پڑھ لینی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار آپ کو تاؤز اور تصمیہ پڑھ لینی ہے پھر آپ کو پہلا وظیفہ جو پڑھنا ہے اس عمل کے اندر وہ ہے بلکل آرام سے پڑھنا ہے تلفز کے ساتھ پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ اس عمل کے اندر سات مرتبہ یعنی سیون ٹائم پڑھیں گے بلکل اتمنان سے اور سات مرتبہ بلکل آرام سے آپ کو پڑھنا ہے سیون ٹائم لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ اس عمل میں آپ جیسے ہی سات مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ کا تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنی ہے اب اس عمل کا جو دوسرا وظیفہ ہے وہ ہے اللہ السمد ٹھیک ہے جیسے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا ہے اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمت بلکل آرام سے پڑھنا ہے 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ کو اللہ السمت کا وظیفہ پڑھنا ہے اللہ السمت 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے اس عمل کے اندر اور آپ جیسے ہی یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو اس کے بعد پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس عمل میں جو خاص وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس عمل کا یہ خاص وظیفہ ہے یا باسیتو یا باسیتو یا باسیتو جیسے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو یا باسیتو کا وظیفہ آپ کو اس عمل کے اندر 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے 21 مرتبہ آپ کو یا باسیتو کا وظیفہ 21 ٹائم پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی 21 ٹائم 21 مرتبہ یا باسیتو کا وظیفہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لینی ہے آپ جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو اس عمل میں جو آپ کو چوتہ اور آخری وظیفہ شامل کرنا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے تو وہ سورہ ہے سورہ اکلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم جلد ولم یغلد ولم یقلہ کفون آحد یہ سورہ آپ کو چوتے نمبر پر آپ کو کرنا ہے سورہ اکلاس کا صرف ایک بار صرف ایک بار آپ کو سورہ اکلاس پڑھ لینی ہے پھر آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ آخر میں وہی درود شریف پڑھیں گے جو آپ نے شروع میں پڑھاتا ایک بار سیم درود آپ کو وہی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھاتا ایک بار اور آپ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ دعا کیجئے گا کہ یا اللہ ہماری یہ پریشانی ہے اپنے رحم قرم سے ہماری تمام پریشانیاں دور کریں دیکھیں اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کا دھیان وظیفے کی طرف ہی ہونا چاہیے صرف دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے آپ کو یہ پڑھنے میں میں یہ نہیں بولوں گی تین چین منٹ ہے یہ دو سیکنڈ کا ہے نہیں دس پندرہ منٹ لگیں گے آپ گھر آپ اچھی طرح سے اس وظیفے کو پڑھیں گے اور آپ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے میں آپ کی نئے روز ڈیلی کی وظائف پیش کر کے لاتی رہوں گی پینل کو سبکرائب کریں لائک کریں آگے ویڈیو شیئر کریں شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر ایک اچھی سی نیت کر کر کمنٹس میں اللہ یا محمد ضرور لکھیں لائک ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت کل انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ